حضرات ماہ رمضان میں قیام اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت تھی جس قیام اللہ علیہ وسلم کو آج ہم بیاباد کے زمانے میں تراویح کا نام دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اور آپ کی عادت تھی کہ آپ تراویح کی نماز جسے قیام اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ گھر میں تنہا پڑھتے تھے کبھی مسجد میں پڑھتے تنہا کبھی گھر میں پڑھتے رمضان میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا ہی نماز پڑھی ہے ہاں رمضان میں تین رات آپ نے جماعت کے ساتھ اس کا احتمام کیا تیسویں رات تھی جب کچھ صحابہ آپ کے پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے آپ نے جماعت کے ساتھ انہیں نماز پڑھائی ایک تہائی رات پت پھر چوبیسویں رات کو آپ نکلے نہیں گھر سے پچیسویں رات کو پھر مسجد میں آئے صحابہ کا ایک اور جمع غفیر آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا آپ نے جماعت کے ساتھ اس دن قیام اللہ علیہ کیا آدھی رات تک پھر چوبیسویں رات کو صحابہ نے انتظار کیا نکلے نہیں گھر سے آپ ستائیسویں رات کو آپ آئے اور ستائیسویں رات کو مسجد میں جمع غفیر جمع ہو گیا آپ نے جماعت کے ساتھ قیام اللہ علیہ کیا اور فرماتے ہیں صحابی ابو ذر رضی اللہ عنہ اس دن اتنی لمبی نماز آپ نے پڑھائی ہمیں خوف ہوا کہ شاید سہری کا وقت نکلنا جائے سہری کا وقت نکلنا جائے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ میں تو چاہتا ہوں کہ روزی نہ یہ نماز اسی طرح جماعت کے ساتھ پڑھوں پڑھاؤں لیکن تمہارے شوق کو دیکھ کر مجھے ڈر ہوا کہ کہیں یہ نماز فرض نہ کر دی جائے اور یہ فرض ہو جائے تو آنے والی میری امت کی نسلوں کے لیے مشقت کی بات ہو جائے گی فرض ہونے کے اندیشے سے فرض ہونے کے ڈر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کا تسلسل کے ساتھ احتمام نہیں کیا اور حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عام طور پر کہا جاتا ہے کہ رمضان میں تحجد الگ پڑھ دے تھے تراوی الگ پڑھ دے تھے یہ غلط اور بے بنیاد بات ہے کہ تحجد الگ نہیں تراوی الگ نہیں ایک ہی نماز ہے جسے قیام اللیل بھی کہا جاتا ہے جسے تحجد بھی کہا جاتا ہے جسے تراوی بھی کہا جاتا ہے ایک ہی نماز کے الگ الگ نام ہیں یہ تراویہ الگ تحجد الگ جو غلط فہمی لوگوں میں پیدا کی جاتی ہے مسلکی عصبیتوں کی بنیاد پر یہ غلط اور بے بنیاد دعویٰ ہے مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رمضان ہو کے غیر رمضان پیارے نبی نے کبھی گیارہ رکعات سے زائد نماز نہیں پڑی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طویل سے طویل تر نماز پڑھتے تھے بڑی لمبی نماز پڑھتے تھے ایسی نماز پڑھتے تھے کہ پاؤ مبارک میں ورم آ جایا کرتا تھا طول قیام کی وجہ سے آپ کے پاؤ مبارک موٹے ہو جاتے تھے اور آپ کی حالت پہ دیکھنے والوں کو رحم آ جاتا تھا صحابہ پوچھ بیٹھتے کہ اللہ کے نبی اگلے پچھلے سارے گناہ جب آپ کے معاف کر دیئے گئے ہیں اس قدر تھکنے اور تھکانے کی کیا ضرورت ہے آپ فرماتے افل اکون عبدن شکورا افل اکون عبدن شکورا جس رب نے میرے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیئے ہیں کیا میں اس کی شکر گزاری نہ کروں رب العالمین کی شکر گزاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز طویل سے طویل تر پڑھا کرتے تھے